موسیقی آج دیش میں یواؤں کے من میں بیچینی ہے یونیورسٹی میں خلبلی ہے ہر کوئی سوچتا ہے کہ یہ بیچینی یہ خلبلی میرے کیمپس کی کچھ لوکل چیز کی وجہ سے ہے FTIA کے سٹوئنٹ سوچتے ہیں کہ بہت ہی گھٹیا چیئرمن آگیا ہے بی ایچ یو میں ایک اچھے پروفیسر سندیب پانڈی کو نکالنے پہ ادراز ہے الہباد میں کوئی مہندہ دیتینات ہیں ان سے بھاشن دیلوانے کا مددہ ہے ہیدر آباد میں روحیت بیمولا کی سنستاگت ہتیا کا سوال ہے کاسٹ ڈسکرمنیشن کا سوال ہے اور اب جی این یو میں چھاتر سنگ کے پریزیڈنٹ کو ایرسٹ کیا ہے دیش درو کا مقدمہ ہے پوری یونیورسٹی پہ الزام ہے چرا دھیان سے دیکھئے ماملہ ایک کیمپس کا نہیں ہے الگ الگ مددے نہیں ہے ان سب کے پیچھے ایک بڑا مددہ ہے پورے دیش میں راشت ڈباد کے نام پہ بیچار کا گرہ گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوچ اور اسہمتی کے کھڑکی دروازے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دیش کے یوت کو بھیڑ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر بھیڑ کو ایک ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو سویکار ہے جب جب دنیا میں ایسی کوشش ہوئی ہے تب تک یوت نے یوہ نے اس کا بیرود کیا ہے لوگ تندر بچانے کی لڑائی یا بھی وقتی کو بچانے کی لڑائی یوہ نے لڑی ہے یوہ کا مطلب صرف سر پہ کالے بال ہونا نہیں ہے یوہ کا مطلب ہے نبینتا یوہ کا مطلب ہے ساحس یوہ کا مطلب ہے دنیا کو بدلنے کا جوش اتصا آشا آج ہندوستان کی یوہ کوئی تیہ کرنا ہے کہ اس چنوٹی کا مقابلہ کرنے کیلئے وہ تیار ہے آج جسے لوگ تندر میں آستھا ہے اسے ابھیوکتی کو بچانا ہے ڈیسینٹ کو بچانا ہے آج جسے راشتھواد میں آستھا ہے اسے اس دیش کی سب سے سندت دھروار کو بچانا ہے ہماری ویچارک پونجی کو بچانا ہے ہمارے لوگ تندر کی پرمپرا کو بچانا ہے یہ آپ کی چنوٹی ہے آپ کا دھرم ہے آپ کو تیہ کرنا ہے آپ اس چنوٹی کو سوکار کریں گے یا نی